پاک پرست حریت نیتاؤں کو اب سرگاری خرچے پر سرکشہ بلکل نہیں ملے گی سرگار نے بس اب سے تھوڑی دیر پہلے پانچ حریت نیتاؤں کی سرگاری سرکشہ واپس لینے کا فاصلہ کر لیا ہے ان میں عمر فاروق عبدالغنیبت بلال لون شبیر شاہ حاشم قریشی کے نام شامل ہیں یہ سبھی یہ الگاہ وادی نیتا ہیں پاکستان پرست ہیں بھارت ویرود ہی کام کرتے ہیں بھارت کے ویرود میں ہیں الگاہ واد کی بات کرتے ہیں آزادی کی بات کرتے ہیں بھارت سے الگ ہونے کی بات کرتے ہیں اور سرکاری خرچے پر پل بڑھ رہے تھے ان لوگوں کی اب سرکشہ ہٹا لی گئی ہے جس میں سب سے پہلے میروائز عمر فاروق جو کی بھارت ویرودی بیانوں کیلئے جانے جاتے ہیں عبدالغنیبت الگاہ وادی نیتا ہیں ہمیشہ بھارت ویرودی باتیں کرتے ہیں یہ وہ تمام الگاہ وادی نیتا ہیں جو ہمارے دیش میں رہتے ہوئے بلال لون ایک اہم نام ہے جو ہمیشہ بھارت ویرودی باتیں اور الگاہ واد کی بات کرتے ہیں حاسم قریشی بھی ایک نام ہے الگاہ وادیوں میں اور شبیر شاہ کو بہت اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں ہمیشہ شبیر شاہ بھی انہی حریت نیتاؤں میں شامل ہے جو الگاہ واد کی بات کرتے ہیں تو ان پانچوں کی سرکشہ ہٹا لی گئی ہے تدکال پربھاؤ سے انہیں جو گاڑیاں ملی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے انہیں جو سرکشہ ملی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے یہ قدم ہے اور وہ قدم حملے کے بعد اٹھایا گیا ہے پلواما میں ہوئے حملے کے بعد بھارت سرکار نے ایک اور کڑا فیصلہ لیا ہے جمعہ کشمیر میں خوریت نیتا جتنے بھی ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو ترنت واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے فلحال صرف پانچ خوریت نیتاؤں کو سرکار کی طرف سے سرکشہ ملی تھی جن میں میروائز عمر فاروق جو کہ خوریت چیئرمن ہے اور ساتھ ہی ساتھ پروفیسر عبدالگینی بٹ جو کہ ایکس چیئرمن ہے خوریت کانفنس کے بلال لون ان کو سیکیورٹی ملی تھی اور ساتھ ہی ساتھ فاضل حق قریشی کو دو پولیس کرمے ملے تھے سرکشہ کے لیے ان سبی خوریت نیتاؤں کی سرکشہ جو ہے ترنت واپس لینے کا فیصلہ سرکار نے کیا ہے فلحال جو سیکیورٹی ہے ابھی خوریت نیتاؤں کے گھروں پر لگی ہوئی ہے لیکن اس کو اب دیرے دیرے جو ہے ہٹایا جائے گا لیکن ہم ابھی اس وقت خوریت کے ایکس چیئرمن پروفیسر عبدالگینی بٹ کے گھر میں بیٹھے ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ وہ اس پر تنپنی نہیں کریں گے لیکن اتنا انہوں نے صاف کہا کہ ہم نے کبھی سرکار سے سیکیورٹی مانگی نہیں تھی انہوں نے خود رکھی تھی اور آج خود وہ واپس لے رہے ہیں کیمرہ میروف ححمد کے ساتھ اشرف وانی سری نگر آج تک ہم اس وقت آپ کو سیدھے کشمیر لے چلتے ہیں اشرف وانی ہمارے سب واددات ہمارے ساتھ جڑ چکے یہ صرف پانچ ہیں اشرف خوریت کے نیتہ اور بھی ہیں کیا ایسے جن پر سے یہ ساری سرکشہ گاڑیاں سرکاری سویدھائیں واپس لینے پر کیا سرکار وچار کر رہی ہے آپ سعید اگر دیکھیں تو جو سرکشہ دی گئی تھی ان خوریت لیڈروں کو وہ جمعہ کشمیر سرکار نے ہی دی تھی قریب دس سال پہلے جب وہ نشانے پر آئے تھے ملٹنٹ حملوں کے تو اس کے بعد جو ہے آج چونکہ کل ہی سندیش ملا تھا جب پردہان مندر نے صاف کیا تھا جن لوگوں نے اس دماغے کو انجام دیا ہے نہ ہی ان کو چھوڑا جائے گا اور نہ ہی ان کے سرپرستوں کو تب ہی یہ آشنکائی جتائی جاری تھی کہ خوریت نیتاؤں کو کہیں نہ کہیں الگاوادیوں کا سرپرست دیکھا جا رہا ہے تو ان کے خلاف شاید کاروائی ہوگی اور وہ دیکھنے کو ملی آج صبح جو ہے گریمند منترالے کے آدیش پہ جمہ کشمیر پولیس کو جو ملا ہے کہ وہ سرکشہ جو ہے خوریت نیتاؤں کو پانچ نیتاؤں کو ملی تھی اس کو ترنت ہٹایا جائے تو فیلحال اس کی قوائد شروع ہو گئی ہے جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے پانچ جو لیڈر ہیں خوریت کے پرمکتور سے مخیدارہ کے خوریت کے لیڈر جو ہے جن کو مین سٹریم کہا جاتا ہے ایک میروائز عمر فاروق جو کہ خوریت کی چیئرمن ہے ان کی سرکشہ ہٹائی گئی ہے ان کو سب سے زیادہ سرکشی ملی تھی اس کے بعد جو دوسری لائن کے نیتاؤں ہیں چاہے پروفیسر عبدالگری بٹ ہو بلال لون ہو حاشم قریشو ہو یا شبیر شاہ ان سبھی کی سرکشہ جو ہے وہ فیلحال ویڈرہ کی گئی ہے سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ ملا ہے جہاں تک گاڑیوں کی بات ہے کی طرف سے گاڑی نہیں ملی تھی ہم نے اس پر خوریت نیتاؤں کا پکش بھی جاننا چاہا ان سے ریاکشن بھی چاہی تو ہم دو خوریت نیتاؤں کے گھر پہ گئے